اور اب بھلے ہی یہ لڑائی مہاشکتیوں کے بیچ ناک کی لڑائی بن گئی ہو لیکن آپ کو یہاں سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ناک کی اس لڑائی میں سب سے بڑا خامیاجہ یوکرین کے معصوموں کو بھگتنا پڑا ہے ان کا بھوش داؤں پر ہے آج ہم آپ کو یوکرین کے بوچا شہر کے ایک سکون سے ایکسکلیوسیب ریپورٹ دکھانے والے اس ریپورٹ میں آپ کو بچوں کا درد دکھے گا بچپن چھننے کی وہاں پر پوری کہانی ہوگی اور اس میں ان کا درد آپ کو دکھے گا اپنوں کو کھونے کا درد اور ایک ایسے وناش کا درد جس کا کوئی انت نظر نہیں آ رہا ہے ان ماسوم بچوں کی آنکھوں میں پھر سے سکول لوٹنے کی خوشی صاف دکھ رہی ہے کریبے ایک سال بعد یہ بچے اپنے سکولوں میں لوٹے ہیں یہ یدھ پربہاویت یوکرین کے ایک سکول کی تصویریں ہیں بچوں کو یہ امید ہے کہ وناش کے بادل چھٹیں گے اور وہ پہلے کی طرح پھر سے پڑھ سکیں گے لیکن ان کی خوشیہ کب تک قائم رہے ہی کسی کو نہیں پتا سی میڈیا کی ٹیم جیسے ہی سکول پہنچی ویسے ہی وہاں پر ایئر ریٹ سائرن بجھنے لگے اس سائرن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی روس کے ہوای حملے ہو سکتے ہیں جس کے بعد سکول میں افرا تفری مچ گئی ٹیچرز نے بچوں کو ترند سکول میں بنائے گئے بنکرز میں شفٹ کرنا شروع کر دیا اس وقت ہم یوکرین کے ایک سکول میں موجود ہے اور لمبے عرصے بعد یہاں پر سکول کھولا تھا اور ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ آخر یہاں پڑھائی کیسے ہو رہی ہیں لیکن ہم پر پہنچے ویسے ہی ایئر ریٹ سائرن زور سے بجھنے لگے اور سارے بچے بنکر کی طرف بھاگنے لگے ہیں آپ کو ہم تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ سکول کے بھیتر یہ ایک بنکر بنایا گیا ہے اور جہاں پر تمام ٹیچرز اور بچے اس وقت آپ دیکھئے کہ بنکر میں یہاں پر اندر جا رہے ہیں سرکشت رہنے کے لیے ان سے ملیے یہ اس سکول میں ہندی کی سکشکہ ہے ان کا نام کٹرینا ہے یہ اکتیس سال سے یہاں بچوں کو ہندی پڑھا رہی ہیں جنگ کے بیچ پڑھائی یہاں کس قدر مشکل ہے یہ جاننے کے لیے زی میڈیا سموات داتا شیوانگی تھاکور نے ہندی پڑھانے والی ٹیچر کٹرینا سے بھی بات کی ہمارے ساتھ کٹرینا جی ہیں اکتیس سالوں سے یہ یہاں پر ہندی پڑھاتی ہیں اور انہی کی ککشہ میں ہم تھے جب اے ریٹ سائرنس بجے اور ہم بنکر میں آ گئے مہم آپ کا بہت بہت سواگت ہے زینیو سموات دانیوات آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے جمنائزے میں تو مہم آپ ککشہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے بچے لوٹ پا رہے ہیں کیونکہ جو مانسک ستی ہے بچوں کی کئی پریجن اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے اور جو بھیج رہے ہیں وہ بھی خوف میں ہوتے ہیں تو ایسے میں ککشہ کے بیچ میں اس طرح سے بھاگ بھاگ کے آنا کیا یہ اب آپ لوگوں کے لیے روٹین بن گیا ہے افسوس کی بات ہے لیکن سچ یہ ہمارے روٹین بن گیا ہے اور خاص طور پر جو ریکیتے ٹیکز ہوتے ہیں یہ عام طور پر سوموار یا منگلوار کو ہی ہوتے ہیں آج کونسا دن ہے آج تو آپ لوگوں کو یہ کلکولیشن ہوتا ہے ہمارا کلکولیشن چلتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لوگ دس سب سے زیادہ دو ہفتوں کے بعد ایک اور بار اٹیکز کریں گے اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہے خاص طور پر سوموار اور منگلوار کے دین اور ہمارے لیے یہ سچ افسوس کی بات ہے لیکن یہ روٹین ہے آپ نے ہندی ٹیچر کی باتیں سنو بچوں کی سرکشہ کو لے کر جتنے پریشان ان کے ماتا پتا رہتے ہیں اتنا ہی ٹیچرز بھی پریشان رہتے ہیں جس وقت ہم سکول میں موجود تھے اس وقت ٹیچرز چھاتروں کو لے کر بنکر میں آ گئی تھی ایک دن میں ایسے حالات کبھی کبھی تین تین بار بن جاتے ہیں جس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول جانے سے ڈرتے ہیں لیکن اس ڈر کی بھی ایک حد ہے بھوشی کا سوال ہے یہاں اس ڈر پر بھاری پڑھنے لگا ہے نووے کلاس کی شاترہ سے ہم نے باقشیت کی اور وہ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بھاوک ہو گئی کچھا لگا Anything کچھا لگاا ڈر کیون tho کچھا بھی ڈر کیونک میں نے یہاں کو مشکل نہیں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے اور جب آپ نے کہ آپ نے ہمارے کے لئے کیا 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 جس ویکتی نے یود نہیں جیلا ہو ان کو اس شاترہ کا درد سمجھ نہیں آئے گا ان بچوں کی مانسک ستھیتی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اسمان سے کب کس وقت کوئی مسائل یا پھر بم برہ جائے یہ کسی کو نہیں پتا سوچئے ذرا جس سکول میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں اس کے ٹیچرز اور مینیجمنٹ پر کتنا بڑا خطرہ منڈرہ رہا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہارنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا ہی جنگ کا دوسرا نام ہے بچوں کے بھوشے کے لیے اس سکول کے ٹیچرز نے اپنا سب کچھ دعاو پر لگا دیا ہے لنگیم س Parker Patویammed خطرالی وضیمشن میں Historicalہ سکن tight فر ہے وہ فکت نہ چحل السابق رہےername لیکن و باستami پر hasnال اندازہ کنسی بدونے في سکل ابھی جنگے ساگرام کے ساتھ ہیں یہاں سانتے ہیں کیونی شکریہ ڈالی کوئی کے ساتھ تارٹھ کرنے کے ساتھ پر ہمارے کے ساتھ تحریکی دونraj کو رہا ہے ہمارے دینے من کو شکریہ نگریا ہے تمام ساتھ 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 ساتھ۔ نیودھ کا پرینام ہمیشہ بھیا ہی رہا ہے یہ سب ہی لوگوں نے دیکھا ہے جنگ کے بیچ یہ سکول یکرین کے لیے کسی امید سے کم نہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چھاتر یودھ کے دھماکوں سے نہیں ڈرے چھاتروں کو پڑھانے والی ٹیچرز بھی یکرین کے ان لاکھوں ماں باپ کے لیے پریڑنا ہے جو یودھ شروع ہونے کے بعد وطن چھوڑ کر چلے گئے ان ٹیچرز اور چھاتروں کی یکرین اور روس سے بس یہی اپیل ہے کہ اب یہ یودھ بند ہو جانا چاہیے دیکھیں زندگی پٹری پر لوٹنے کی کوشش میں تو ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے یودھ کو ایک سال ہو آیا ہے پھر بھی آپ یہاں پرستطیاں دیکھئے کہ جو بچے ہیں ان کا بھوشے کیا اور اسی طرح سے بانکروں میں کہیں نہ کہیں ککشائیں چل رہی ہیں اور جو بچے ہیں وہ ککشا کے بیچ سے پڑھائی کے بیچ سے اٹھ اٹھ کر اس طرح سے بانکر میں آتے ہیں اور کچھ پڑھائی پھر یہاں پر کی جاتی ہے یوکرین سے کیمرپسن ایسکی چندر شیکر کی ساتھ شبانگی تھاک اور زی میڈیا